السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے میں حافظ عزیفہ آپ دیکھ رہے ہیں حافظ عزیفہ خان یوٹیوب چینل ناظرین آج کی یہ دل دہلا دینے والی خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا یہ ویڈیو جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک عورت اور چار بچے ہیں عورتیں تو آپ نے بہت دیکھی ہوں گی مگر ایسی عورت کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ عورت جس کا نام سیمہ غلام حیدر ہے یہ پاکستان سے اپنی محبت کے خاطر پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا میں داخل ہوئی اور جو لڑکا ہے جس سے ہی محبت کرتی ہے اس کا نام ہے سچن ناظرین یہ ایک مسلمان عورت ہے اور اس نے ایک ہندو لڑکے سے محبت کی اور اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان سے انڈیا آئی تو ناظرین جب اللہ رب العزت کسی سے ہدایت چھینتے ہیں تو اس طریقے سے چھینتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے باوجود یہ اپنا دھرم تبدیل کرنے پر آمادہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ یہ ایسا کرنے پر مجبور ہے ناظرین اللہ رب العزت جب بھی کسی سے ہدایت چھیننا چاہیں تو چھین سکتے ہیں کوئی اس چیز کو روک نہیں سکتا تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے عزوامان میں رکھے اور ہدایت پر قائم رکھے ناظرین انسان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ایک مسلمان ہونے کے باوجود اپنے دھرم کو تبدیل کرنا اور کسی اور دھرم میں کنورٹ ہو جانا اپنے اسلام کو چھوڑ دینا تو ناظرین آئیے جانتے ہیں یہ محبت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا یہ جو عورت ہے سیما غلام حیدر یہ پاکستان کی رہنے والی ہے سندھ علاقے کی اس کا شوہر سعودی عرب میں کام کرتا ہے اس کے لئے حلال رزق کماتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے بچوں کے لئے اس کے لئے یہ دوہزار انیس میں پبجی گیم کھیلا کرتی تھی پبجی گیم کھیلنے کے عوقات میں اس کی ملاقات ایک ہندو لڑکے سچن سے ہوئی جو کہ بھارت کا رہنے والا ہے وہاں سے ان کی محبت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ اس محبت کو پانے کے لئے بے وفائی کرتی ہے اپنے شوہر سے جو اس کے لئے اور اپنی اولاد کے لئے اپنے ملک سے باہر سعودی میں کام کر رہا ہے ناظرین جب یہ بھارت پہنچی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا جیسا کہ ہونا بھی چاہیے اس کے بعد اس کو زمانت بھی مل گئی اور اب یہ شادی کرے گی اور اپنا دھرم پریبرتن کرے گی جس طریقے سے ہوتا ہے مندر میں جائے گی ان کی شادی ہوگی گنگہ اسنان کرے گی تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں اس کا جو شوہر ہے وہ اب حکومت سے اپیل کر رہا ہے کہ اس کے بچوں کو باسلامت واپس لوٹا دیا جائے حکومت سے درخواست کر رہا ہے اور بھلا وہ کر بھی کیا سکتا ہے تو ناظرین آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس ویڈیو کے متعلق ہمیں کمنٹ کر کر لازمی بتائیے اور ہماری اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو سلام علیکم میں پاکستان گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ میرے بچوں کو میرا گھر والی کا نام سیما میرا چار بچے ایک بیٹا تین بیٹی انڈیا میں کسی لڑکی سے بات کر کے پپ جی کے حساب سے وہ چلے گئے تھے کسی نے برگ لائیا میں پاکستان گورنمنٹ کو پرزور اپیل کرتا ہوں میرے بچے میرے حوالے کریں شکریہ چھوڑ چکی تھی چھوڑ چکی تلاک دے چکا ہے وہ تمہیں کب دیا تھا تلاک وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے دوسرے دوہزار دوہزار مریس کے مگر ان سے بات کرتے ہیں کچنزے کیسے پیار ہوا کہاں کہاں ملے پپ جی میں پپ جی میں میرے لگا دو